اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اگوٹ ان ایوری سٹون بائی کاملا شمسی یہ ایک ہسٹوریکل نوول ہے جو کہ کاملا شمسی نے لکھا اور یہ ٹوئنٹی فورٹین میں پابلش ہوا جو سٹوری ہے وہ ارلی ٹوئنٹی ایس سنچری کا بیک ٹوپ ہے اس میں سیٹ ہوئی بریٹش ایمپائر کے حوالے سے اور ان کی پریزنس دکھائی گئی انڈیا میں اور جو گروئنگ مومنٹس ہیں لیبرٹی کی، لیبریشن کی، ازادی کی، انڈیپینڈنس کی وہ اپنے زوروں پہ ہیں سو نوول میں ایک جہنی دکھایا گیا ویوین روز سپینسر کا جو کہ ایک ینگ انگلیش ویمن ہے جو پشاور میں ٹرول کرتی ہے تب کا بریٹش انڈیا اور یہ نائنٹین فورٹین کا ٹائم ہے اور وہ ایک آرکھیالوجیکل ڈگ کی ایک ممبر ہے وہ ایک ایکسکویشن پلان میں ہے سو جب وہ ٹرول کرتی ہے آلانگ سائز آرکھمن آرکھالوجیسٹ تہسین بی اور ادھر جو لوکل لوگ ہیں سو وہ اس کا بہت ایک اویرنس سے ملتی ہے کمپلیکسٹیز کی جو کہ ریلیجیس ہسٹری کے حوالے سے ہیں اور جو ٹینچن ہیں نظر آتی ہے بریٹش اور انڈیجنس پیپل کے اندر لوکل لوگوں کے اندر سو ہمیں اس کے اندر کافیتہ کونسپشن آ پیسج ٹو انڈیا بائی ای ایم فوسٹر وہ نظر آتے ہیں اس میں ہمیں کلونیلزم نیشنلزم آئیڈنٹیٹی پاور آف ہسٹری اور میمری یہ تیمز نظر آتے ہیں پھر اس میں ہسٹری کے حوالے سے انچن جو گندھارن سیولائزیشن ہے اور ورلڈ وار یہ سارے ایونٹس اور یہ جو سیولائزیشن ہیں ان کا پتہ چلتا ہے آئیڈیا ان کا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں اس نوول میں کیا ہے ہمارے پاس کیاریکچرز میں ویوین روز سپینسر ہے جو کہ ینگ انگلیش ویمن ہے جو پشاور میں آئی ہے اور وہ آرکیالوجیکل ڈک کرنے آئی ہے ہسٹری کے بارے میں شیئیس پیشنیٹ اور وہ شیئیس ڈیٹرمنٹو میکن نیم فور ہرسلف کیونکہ میل ڈومینیٹڈ ورڈ ہے تو وہ اس فیلڈ میں اپنا نام بنانا چاہتی ہے تیسین بے ایک آٹمن آرکیالوجسٹ ہے جو کہ اس ڈک کو لیڈ کر رہا ہے پشاور میں اور وہ بھی بڑا انٹرسٹڈ ہے ہسٹری میں اور وہ جو وہاں کے ریجن کے اندر جو آرٹیفیکٹس ہیں ان کی پریزرویشن کے حوالے سے جو کہ یونگل ہے ہیس ایک لوکل سوڈر ہو بیکمز انوالڈ انڈیان انڈیپینڈنس مومنٹ سو ایک کلوز ریلیشنشپ ڈیولپ کرتا ہے ویوین کے ساتھ جیسے جیسے وہ نیویگیٹ کرتے ہیں چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ کو نجیب آفریدی ہمارے پاس ایک پشتون گائیڈ ہے جو کہ ویوین اور تحسین کے ساتھ ان کے جنہی پہ ہے اور جب وہ خیبر پاس سے گزرتے ہیں سو ہی اس ایپ کنیکشن ٹی ہوم لینڈ اور ہسٹری باقی جو کھاریکٹرز ہیں ان میں ہمارے پاس ویوین کا جو برادر ان لاؤ چارلز ایلنگہم جو کہ ایک فیلو آرکھیالوجسٹ ہے ویوین کا فارمر سیوٹر روجر انگرام جو کہ بریٹش گورمنٹ کے لئے کام کر رہا ہے انڈیا میں اور خداداد خان جو کہ ایک سولجر ہے اور جو لڑا تھا بریٹش بریٹش کے لئے وولڈ وار ون میں اور ہیسا فرس سعود ایزیان تو ریسیب دا وکٹورین کراس وکٹوریا کراس بیسی کے لئے سو اگارڈ ایوی سٹون جو ہے یہ ملٹی لیئر نوول ہے سو تحسین بے کا اس میں بتایا گیا جو کہ ایک آرکھیالوجسٹ ہے اور جو پروٹیگنسٹ ویوین روز سپنسر کو تب سے جانتا ہے جب وہ بچی تھی اسے انٹیٹین کیا کرتا تھا سٹوری سنا کے جس میں سکائلیکس کی سٹوری ہوا کرتی تھی سو سکائلیکس جو تھا ایک بہت پرانا اور ایک بہت نامی گرامی ایکسپلورر تھا جانا جاتا تھا سو ہی وز دیا سکھ سنچری اور ایک بہت نامی گرامی ایکسپلورر تھا اس پر کوسسٹ ہے اس کی کہانیاں سناتا تھا اس کی تھی انٹیٹین کی سکت ہے اس کی سر کوسپلوری لیوز سپسید اس میں یہ ہے کہ ڈیریس نے سکائلیکس کو ایک سلور سرکلٹ دیا جو کہ ایک ٹوکن تھا ریگارڈ کا سو تحسین جو ہے وہ اپسسٹ ہے اس سرکلٹ کو ڈھوننے کے لیے جو کہ اس کے لیے ہولی گریل بن چکا ہے جس طرح ہولی گریل کو ڈھوننے کے لیے کافی مہمات ہوئیں سو ویوین اپنا پیشن شیئر کرتی ہے انٹیکس کے لیے اور ان کی ایک کلوز فرنشپ ہو جاتی ہے اور بلکہ ایک رومنٹک ریلیشنشپ بھی بن جاتا ہے so their love is cut short by the outbreak of world war one جس سے تحسین جو ہے he is drifted into ottoman army اور ویوین انگلند چلی جاتی ہے واپس so war اور اس کے aftermath جو ہیں وہ بہت زیادہ changes لے کے آتے ہیں ریجن میں اور یہ ہے کہ ottoman empire بھی ختم ہو جاتی ہے اور انڈین nationalism start ہو جاتا ہے so اس کے like despite the distance and challenges they face they continue to hold on to their love اور وہ passion ان کا ہے ایک history کا ancient artifacts کا وہ انہیں جوڑے ہوئے ہیں past کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی so وہ silver circulate کو search کرنے کے لیے like they are like still adamant اور وہ آنا چاہتے ہیں اس ریجن میں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈے ہیں پشاور میں وہ ایک archaeological dig کرتے ہیں اور وہاں سے لندن واپس آنے کے بعد ویوین روز سپینسر جو ہے she works as a weight that is a voluntary aid detachment so وہ اس حوالے سے ایک نرس کا کام کرتی ہے world war one میں so meanwhile تحسین بے جو ہے وہ اپنا archaeological کام پشاور میں جاری رکھتا ہے جہاں پہ وہ discover کرتا ہے ایک hollowed coffin جو کہ کنشکا کا ہے جو کہ ایک ancient buddhist king تھا so وہ ایک postcard بھیجتا ہے ویوین کی فیملی کو تحسین ایکسپریس کرتا ہے اس میں اپنی خواہش کو کہ وہ پشاور جانا چاہتا ہے دوبارہ اور اس coffin کو دیکھنا چاہتا ہے so ویوین اس کو interpret کرتی ہے as an invitation to escape the horrors of war تو وہ بھی وہ return to the shelter of the ancient past تو اس کو لگتا ہے کہ جو ancient past اور digging اور archaeology یہ اس کے لیے ایک shelter ہے اور war سے وہ تنگ آ چکی ہے so وہ اپنی فیملی کو مناتی ہے کہ وہ اسے الاؤ کریں travel کرنے کے لیے پشاور کی طرف اور تاکہ وہ تحسین سے ملے اور اپنا کام شروع کرے as an archaeologist اسی ٹائم میں قیوم گول جو کہ ایک پشتون آفسر ہے اور جس نے چالیس like فورٹیت پتھانس کو serve کیا on the western front یہ ایک brigade کو so he is returning to his native city so he has witnessed the horrors of war as well اور اس کی ایک آنکھ بھی چلی گئی اس میں اس سے یہ ہوئا کہ اسے military سے discharge کر دیا گیا so now he has come back so قیوم اب انشور اپنے فیوچر کے بارے میں کہ وہ اپنے ہوم لینڈ واپس تو جا رہا ہے لیکن وہاں جا کے کرے گا کیا so یہاں پہ جو ویوین اور قیوم یہ ایک دوسرے سے ان کے پاتھ سکراوس ہوتے ہیں اور they will be drawn into growing movement انڈیان انڈیان انڈیپینڈنس اور جو سٹرگل ہے بریٹش کولونیالیزم کی اگینسٹ اس میں so نوول یہاں پہ ایکسپلور کر رہا ہے کمپلیکس انٹرسیکشن جو کہ پرسنل ریلیشنشپ کی ہیں ہسٹوریکل ایوینٹس کی ہیں پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی ہیں اور یہ ہائیلائٹ کر رہا ہے پاور آنے کے بعد ویوین روز جو ہے وہ نجیب سے ملتی ہے یہ ایک نوجوان ہے جو نالج کا بھوکا ہے اور وہ اسے نجیب کو نجیب کو نجیب کو دکھاتی ہے اور اسے انکرش کرتی ہے کہ وہ ایک نیشنل اسسسٹنٹ کی طور پہ لوکل میوزیم میں اپنے کریئر کو پرسو کرے جو ویوین ہے اس کے لیے پشاور کی ایک بڑی محبت پیدا ہوتی اس کے دل میں جو کہ ایک بہت سفرائیونگ قسم کی ایک بودھسٹ کینگڈم ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں اس سے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہاں کی بیوٹی اور ہسٹری جہاں پہ بودھا کا سٹیچو کاف تھا جس سے وہ ریگلری کوریسپونڈ کر رہی ہے اور حالکہ شیئی نیو ہیر ہیر پیدا کیونکہ ابھی تک وہ وہاں پہ نہیں آیا یہ ابھی پہ رہیٹرن تو لنڈن کے ویویین کو پتا چلتا ہے تحسین کی فیٹ کا تو اسے اس کے بارے میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ پیدا اور امپریزن بائی بریٹیش آثورٹیز کیونکہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم میں ہوتا ہے اور اس کے انوالمنٹ ہوتی ہے موگمنٹ میں انڈین انڈیپنڈنس کے حوالے سے اس کے شوق اور گریف کے باوجود ویویین جیترمند ہے وہ تحسین کی لیگیسی کو جاری رکھنے کے لیے اور continue to فریدم اور جیترمند 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 کا ہیسٹری کا پولیٹیکس کا پرسول ریلیشنشپ کا اسے ایکسپلور کیا گیا ویوین اور نجیب جیترمند جیترمند کارتے ہیں اپنے پاتھ کو اور گرپل کارتے ہیں لارجر اسیوس کو جیترمند اور نشنالیزم سے ریلیترین یہ بات 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 تا ہے enduring legacy کا of the past and the importance of preserving and learning from like all these things in order to build a better future اس نوول میں ہمیں پشتون representation بھی دکھائے گئی ہمیں پتا چلتا کہ political movements جو اسکاس ہوئیں اس میں different characters تے پشتون کسٹمز باتایا traditions local words اس میں یوز ہوئے جسے برکا بہت امپورتن ہے پشتون کے اندر شمسی different movements کے اوپر light ڈالتی ہے اور جس میں اس نے bloodshed بھی دیکھا اس نے لڑائیاں دیکھیں خون خرابہ دیکھا اور ان کو discuss کیا مدرسہ کا culture بتایا جہاں پہ اور جہاں پہ basically جنہیں use کیا جا رہا تھا in British اور other forces کی movements کے against شمسی جو ہے وہ اسے British کا جو influence subcontinent پہ وہ پسند نہیں تھا اور اسے یہ بھی تھا کہ جو پشتون people they're very humble very hospitable or they're very kind to others اور ان کی traditional culture جو ہیں وہ بہت زیادہ attract کرتے ہیں لوگوں کو جو آس پاس کی دنیا سے آتے ہیں پشتون بھی جو ہیں وہ Britishers کو پسند نہیں کرتے تھے انڈیا میں کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ they are peaceful people اور جو بریٹش ہیں وہ وہ اپنے armed people کو جو پشاور اور tribal areas میں بھیجتے ہیں تو یہ بہت زیادہ غلط کرتے ہیں so ان armed people کی وجہ سے ان کا peace جو تھا وہ بھی effect ہوا اور جو پشتون ہیں انہوں نے ان کا جو ہوم لینڈ تھا وہ سفر کر رہا تھا ان کی female سفر کر رہی تھیں جو کہ نکاب میں رہتی تھیں ہجاب میں رہتی تھیں شمسی اس میں بتا رہی ہے کہ پشتون جو peaceful people ہیں وہ کس طرح effect ہوئے enemies کیانے سے اور بریٹش جو ہیں ان کے حوالے سے ان کو کتنی تکلیف ہوئی جو depiction ہے یہاں پشتون society کی اس میں religious fundamentalism کو attach کیا گیا کیونکہ they were believers of Islam and they followed Islam blindly so شمسی نے اس novel میں بتایا کہ جو Islamic teachings تھی انہیں ہمیشہ سے دی گئیں بچپن سے دی گئیں اور ان کو follow کرنا ان کے اوپر بہت زیادہ لازم تھا so اس novel میں پشتون کی different representations ہیں اور جو affiliations and colonizers کے ساتھ like they participated in war for colonizers کئیوں نے کیا بھی جنگ میں حصہ بھی بنے مجبوری کے تحت لیکن ان کی اس affiliation کے باوجود جو اسلام تھا وہ ان کے اندر مجود رہا ان کی جو ویس تھی اس کے اندر ریورنس تھی اسلام کی اور ہمیشہ مجود رہی so یہاں پہ God in every stone so it is a clear example of پشتون's affiliation with Islam so they are known as passionate and viable in religion especially Islam so they take direction from their religion and they practically like do whatever is said by their religion so یہاں پہ جو depiction ہے جسا حاجی صاحب اور جو کہ مدرسہ کو use کرتے تھے اور غفار خان جس نے سکول بنائے تھے پختونز کو teach کرنے کے لیے so یہ بڑے important characters ہو جاتے ہیں اس حوالے سے جن کو اگر مغرب کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ اس کو جہادی مانیں گے fundamentalist مانیں گے لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے کام کر رہے تھے بہتری کے لیے کام کر رہے تھے so god in every stone جو ہے یہ ایک important novel ہے جو ہمیں connect کی ہوئے ہے ہسٹری کے ساتھ اور ہسٹری کا جو role ہے ہمارے present اور future کو develop کرنے کے لیے improve کرنے کے لیے اس حوالے سے okay themes کو discuss کرنے سے پہلے title کو discuss کر لیتے ہیں so title جو ہے god in every stone so یہ ایک reference ہے animism کا اس کے concept کا یہ جو belief ہے کہ everything in nature has spirit or divine essence so the idea is particularly reverent in the novel and it is very much relevant as a character search for meaning and connection to their cultural heritage in the ancient runes and artifacts scattered throughout the landscape so title یہ بھی highlight کرتے ہیں کہ importance کیا ہے history کی اور جو سٹوریز جو کہ hidden ہیں stones کے اندر statues کے اندر اور یہ سجیسٹ کریں کہ ایک دیپر spiritual connection ہے جو کہ جس کو uncover کیا جانا چاہیے past کو explore کر کے themes دیکھا جائے history اور memory ایک theme ہے so novel کے اندر preservation of historical memory or importance of understanding the past in order to navigate the present and future بڑا important ہے اس میں identity and belonging so یہ novel explore کرتا ہے identity and belonging کو so particularly colonialism اور nationalism کے context کے اندر love and loss جو کہ ہمیں نظر آتا ہے in shape of تحسین and our protagonist کے جو Vivian ہے ان کا relationship اور جس طرح وہ اکٹھے چلتے ہیں کچھ چیزیں جس میں ان کا پس کی relationship اور history انہیں قریب لے کے آتی ہے اور کس طرح وہ بچھڑتے ہیں اسی طرح جو ہم لوگ history سے بچھڑے ہوئے nationalism and colonialism is very apparent gender and power جس طرح وہ آتی ہے Vivian اور چاہتی ہے کہ وہ اپنا ایک نام بنائے اس field میں اس میں اگر ہم symbols دیکھیں تو the circulate تو circulate جو ہے جو کہ Darius نے دیا skylex کو ایک symbol of lost history and that is symbolic for the search of history اور تحسین کو obsession بھی اسی لئے کہ history کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے holed coffin of khanish کا جو ہے یہ ایک symbol بن جاتا ہے cultural identity کا اور pride کا the buddha statues جو ملتے ہیں انہیں یہ repeated appearance buddha statue کی novel کے اندر اور یہ represent کرتے ہیں of finding the divine in the natural world اس کو symbolize کر کرتی ہے لوگوں کے لئے یہ ایک space ہے healing and renewal جہاں پہ soldiers جو ہیں war کے ان کو console کیا جاتا ہے solace کیا جاتا ہے symbolic ہے healing کا mountain جو ہیں جس پہ kayyum اور اس کا brother najیب they must climb to reach their ancestral home so یہ ایک symbol ہے journey کا towards self discovery identity and اب next میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ important research articles جو اسے related ہیں اس میں اگر ہم symbols دیکھیں تو the circulate تو circulate جو ہے جو کہ Darius نے دیا skylax کو ایک symbol of lost history and that is symbolic for the search of history وہ تحسین کو obsession بھی اسی لئے کہ history کے ساتھ بن جاتا ہے cultural identity کا اور pride کا the buddha statues جو ملتے ہیں انہیں so یہ repeated appearance ہے buddha statue کی novel کے اندر اور یہ represent کرتے ہیں of finding the divine in the natural world so اس کو symbolize کر رہے ہیں garden کا ایک symbol use ہے novel میں so garden in london جہاں پہ Vivian ویڈ کی طور پہ کام جو ہیں war کے so ان کو کنسول کیا جاتا ہے solace دیا جاتا ہے treat کیا جاتا ہے یہ ایک symbolic ہے healing کا mountain جو ہیں جس پہ kayyum اور اس کا brother najیب they must climb to reach their ancestral home so یہ ایک سمبل ہے journey کا towards self discovery identity and belonging کا so اس کے ساتھ اب next میں میں آپ کو بتانا جا کچھ important research articles جو سے related ہیں